بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی وبا جب سے پہلی ہے تو اس کی معشد پہ جو اثرات نمائی ہو رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے حکومت نے بہت سارے اقتماعات لیاں ہیں اس میں ٹیکس ریفنڈز کی جلد دس جلد ادائیگی احساس امرجنسی کیش پروگرام اور دیگر اقتماعات شامل ہیں میں آج آپ سے سٹیٹ بینک کی ایک لوگوں کے روزگار بچانے کی سکیم کا اعلان کر رہا ہوں اس سکیم کے بنیادی نکتے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ تشریف لائیں اس سکیم کے تحت اگر آپ کی یہ ایک بزنس ہے اور آپ اگلے تین مہینے میں اپنے ورکرز کا روزگار برقرار رکھتے ہیں تو پھر سٹیٹ بینک سے آپ پانچ پرسنٹ پہ کرزہ لے سکتے ہیں یہ سکیم بینک کے تھروں ریفنینس سکیم ہوگی اور سٹیٹ بینک ہر ہفتے بینک کو مانیٹر کرے گا ان کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں کتنی اپروو ہوئیں اور کتنی ریجیکٹ ہوئیں اور اگر کوئی ریجیکٹ ہوئیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور اگر آپ ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ پہ ہیں تو پھر پانچ پرسنٹ کے بجائے آپ کو چار پرسنٹ میکسیمم ریٹ پہ اس کا کرزہ ملے گا اس سکیم کی ایک دو اور اہم پہلو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ اس سکیم کو اویل کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کارسہ کافی زیادہ ہے دھائی سال ہے اور پہلے چھے مہینے آپ کو پرنسپل کی کوئی قسط ادا نہیں کرنی ہوگی دوسرا اس سکیم کے تحت ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو چھوٹے بزنسمن ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہو تو اگر آپ کے اگلے تین مہینے کا سیلری اور اجرت کا ٹوٹل خرچہ بیس کڑوڑ تک ہے تو آپ یہ سارا اویل کر سکتے ہیں اس سکیم کے تھرو اور اگر آپ کا یہ خرچہ پچاس کڑوڑ سے زیادہ ہے تو آپ آدھا اویل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں لیمٹس کے درمیان ہیں تو پچہدر فیصد آپ کو یہ اویلیبل ہو سکتا ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ان تین مہینوں کے بعد اگر آگے جا کے اس میں کچھ اور اجسمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہیے تو وہ بھی سٹیٹ بینک کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ ایک بزنسمن ہیں اور آپ کو اس سکیم کے بارے میں کچھ سوالات ہیں تو یہ جو آپ کی سکرین پہ فون نمبر آ رہا ہے اور ایمیل ایڈریس آ رہا ہے اس پہ آپ سٹیٹ بینک سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے سوالات کا جواب دیا چاہے اس سکیم میں اب میں جو ورکرز ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بزنس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کے روزگار میں دیکھت آ سکتی ہے تو آپ اپنی بزنس کے مالک یا اپنی سینئر مینجمنٹ کو جا کے سٹیٹ بینک کی اس سکیم کے بارے میں آگاہ کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اس سکیم کا فائدہ ہوتا ہے آخر میں جو سٹیٹ بینک نے اور پچھلے کچھ ہفتوں میں اقدامات لیے ہیں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے منسٹری آف آنینس کے ساتھ مل کے ہم نے آئی ایم ایف سے ایک نیا پیکش نگوشیٹ کیا ہے جس میں ہمیں ون پائنٹ فور بلین ڈالرز آئی ایم ایف سے ملیں گے اور آئی ایم ایف نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ اس پروگرام کو ڈسپرس کرنے کے لیے ان کی بورڈ میٹنگ سولہ اپریل کو ہوگی تو اس ڈسپرسمنٹ سے ہمارے ریزروز میں اضافہ ہوگا اور ایک کانفیڈنس کا سگنل جائے گا دوسرا ہم نے پچھلے ہفتے پاکستان بینکس اسوسییشن کے ساتھ مل کے سکیم اناؤنس کی تھی کہ جن لوگوں نے کرزے لیے ہوئے ہیں ان کا پرنسپل ایک سال کے لیے ایکسٹینٹ ہو جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک ہفتے کے دوران تقریباً ستر ہزار لوگوں نے اس سکیم کا فائدہ اٹھایا ہے اس میں بیشتر چھوٹے کرزے والے ہیں اور اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ایک ہفتے میں پانچ ارب روپے ہے جو کہ ایک سال کے لیے ایکسٹینٹ ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتوں میں اور بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آخر میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک معیشت کو بہت گلوزلی دیکھ رہا ہے اور آگے اور اقدامات لینے کے لیے تیار ہے شکریہ